دکھ شرما بڑی بات ہے دیکھا جائے تو میں کیا کرنے یو پی ایسی کی تیاری کر رہا ہوں میں تیاری تیاری چل رہی ہے میری سیویل سوی کتنی خوشی کی بات ہے اور کتنا فائدہ اور بہت فائدہ میں فائدہ میں بندہ گھر پہنچ سکتا ہے بلکل بہت فائدہ کیونکہ دیکھا جائے میکسیم بہت سٹوڈنٹس بھی ہیں بزنس مین بھی ہیں جن کو ایسے مطلب کی دیکھا جائے تو ایٹ آرز لگتے ہیں دیکھا جائے کوئی بھی ٹرین پکڑو آپ ڈیلی سے دیکھا جائے تو ایٹ آرز لگتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے اگر فائدہ میں پہنچ رہا ہے بندہ بہت ہیزی ہو جاتا ہے دیکھا جائے ہر ایک سیکٹر دیکھو آپ بزنس دیکھو اور یہاں پہ ہمارا اتنا کلوز ہمارا سی ٹی ایم سب سے بہلے کلوز ہے بہت بزنس بہلے بندے آ رہے ہیں اور بہت چیزیں ہو جاتی ہیں سیاستہ یستہ ڈیولیمنٹ سے بہت چیزیں ہو رہی ہیں دیکھا جائے تو تو کیا کہنے جاؤ گے سمیں موڈی سر ڈیولیمنٹ سے بہت چیزیں ہو رہا ہے ہم آپ کو فول سپورٹ دے رہے ہیں سب سے پہلے آج جو خوشی کا دینے ہمارے لیے خاص کر کے کٹھوہ کے لیے جنہوں نے بہت بڑی اپلوبدی ہے یہ کٹھوہ کے لیے ہمارے مانینیہ سانسر ڈاکٹی جتندر سینجی کو دھنیواد کرنا چاہیں گے جنہوں نے بہت بڑا توفہ کٹھوہ کے لیے دیا ہے بندے بھارت جب پہلے بندے بھارت شروع ہی تھی بھارت کے اندر یہ جششوی پردھان منتری مانینیہ شریف ڈیولیمنٹر بھائی موڈی جی کا بھیزن تھائی ریل کنیکٹیوٹی کسی دیش کی سمردی کسی دیش کے وکاس اور کسی دیش کو مطلعہ اوپر تک لے جانے کے لیے اگر ان کا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنیکٹیوٹی وہ چاہے ریل کی ہو چاہے وہ روڑ کی ہو تو بھارت کے اندر بشیش کے ریل نے بہت بڑا بستار کیا ہے اور ہم بھگوان سے یہی چاہیں گے بھارت کو ملتی رہی اور اس طرح کا نیتر تو جو ہمارے دیش کو ملا ہے مانینے نرہندر بھائی موڈی جی کی طرف سے وہ نیتر نے وہ کمال کر کے دکھایا ہے کہ آج ہم اس کو جمہو کشمی کے لوگ جا محسوس کر رہے ہیں پہلے بندے بھارت بھی جمہو سے چلی تھی مطلب جمہو کشمی نے پہلی پہلا تو بھا بھی آمیں ملا تھا اور دوسری جو چل رہی ابھی چار چلیں گے پورے بھارت کے اندر اس کی بھی پہلی مطلب یہ کٹرہ سے شروع کا دلی تک جائے گی یہ اپلوبدی ہے اور خاص کر کے بشیش اپلوبدی ان انجیننگ کی ہے جنہوں نے یہ یہاں پہ بنائی ہے یہ بھی بھارت کے لیے بہت ہی بڑے گرب کی بات ہے دوسری بات ہے کہ جمہو کشمی پر بشیش نظر ہے ہمارے مانینے پردھار منتری جی کی جنہوں نے ریل کنیکٹیویٹی کو اتنا بڑھا دیا ہے جو پیسہ پہلے اس سرکار کے اندر بہت کم لگتا تھا انہوں نے اس بجل کو بڑھا کر کشمیر تک ریل پہنچانے میں دل رات محنت کری ہے وہ آج وہ ریل کشمیر تک پہنچنے والی ہے وہ دن وہ دن دور نہیں جسے دل کشمیر سے لے کر کنیا کماری کے بیچے بندے بھارت چلے گی اس دن ہمارے بھارتیوں کے لیے بہت 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 بڑا دینوں کا بہت بڑی اپلوبدے ہوگی دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی اس سٹیشن کٹھوہ سٹیشن کی بات ہے یہاں پہ بندے بھارت کا جو بہت ہی سواگت ہے کٹھوہ کے طرف سے لیکن ایک دو ٹرینیں ہمارے یہاں پہ کرونا کے بیچ میں جو سٹاپیز ان کا یہاں پہ اٹھایا گیا تھا ان کو ری سٹور کرنے کے لیے بھی ہم مانینے ڈکٹر جتندرسین جو ہمارے سانسد ہیں ان سے ریکویسٹ بھی شیج پرارتنا کریں گے یہاں سے ہمارے کٹھوہ کے بہت لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ جواب میں وہ جمہو جاتے ہیں ان کا ڈیلی اپ ڈون ہوتا ہے کم سے کم ہزار لوگ جاتے ہیں ان کی سویدہ کے لیے یہ ٹرین ڈھائی تیر وزے کٹھوہ میں پہنچتی ہے اور یہ امرسر جاتی ہے اس کے بعد یہ ایک رات کو ٹرین چلتی بھٹھنڈا ایکس پیس وہ بھی رات امرسر جاتی ہے دو ٹرینیں بہت مطموع ٹرین ہیں بہت اور بھی ٹرین ہیں جن کے سٹاپے یہاں کٹھوہ ریلیف سیکٹر میں جروری ہیں لیکن یہ دو ٹرینیں میں ریکویسٹ کروں گا بشیج کر کے کہ ہمارے یہاں بارکی جنتہ بارٹی کے بہت بڑے کٹھوہ کے بڑے سترکے نیتہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس اپلبدی کے لیے یہاں پہ بتانے کے لیے لیکن میں جہاں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ پلیز اس چیز کو بڑا انیشییٹم خود لیں یہ دو ٹرینے کا سٹاپیج کٹھوہ کا ایک اور توفہ آپ دیتے جائیے اور دوسری یہ بات کہ کٹھوہ سٹیشن کا بہت زیادہ ضروری ہے یہ بہت پہلا سٹیشن ہے جب مکشمیر کا کنیکٹی اور ریلوے کنیکٹیویٹی تھی فرسٹ جو کٹھوہ پہ ہوئی تھی تو میں چاہتا ہوں اس کو اگنور نہ کیا جائے ابھی بہت کٹھوہ کی طرف سے خاص کر کے ریلوے سٹیشن کا کٹھوہ کے آس پاس جو گاؤں ہیں ان کی طرف سے منتریز کرتا ہوں کٹھوہ ریلوے سٹیشن پہ کاریکرم رکھے اور اس کو دیکھیں کہ اس کی کتنی ضرورت ہے اس کو ڈیپلپ کرنے کی آج ہمارے کٹھوہ ادھمر کے لیے بہت خوشی کی بات ہے آج ہمیں ایک ڈاٹ صاحب کی جانب سے ایک خبر ملی ہے کہ جو بندے بارت ٹرین تیس کو جہاں سے شروع ہوگی کٹرا سے یہ دوسری بندے بارت ٹرین ہے جو کٹرا سے دلی جائے گی دو جار انیس میں پہلی شروع ہوئی تھی اب یہ دوسری شروع ہوگی جس کا سٹاپیز ہماری کٹھوہ واسنیوں کی بہت ڈیمانڈ تھی کہ بندے بارت کا سٹاپیز کٹھوہ میں ہونا چاہیے اور یہ اس کا بندے بارت کا سٹاپیز ڈاٹ صاحب کی میروانی سے ڈاٹ صاحب کے ایفرٹ سے یہ ہمارے کٹھوہ میں بھی شروع ہو گیا بندے بارت جو تیس کو شروع ہوگی اور یہ ہمارے کٹھوہ میں ملکے گی اس سے بڑا بڑا ہمارے لوگوں کو فائدہ ملک اور میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ڈیلی جاترہ کرتے ہیں کوئی ڈلی جا رہا کوئی کہیں جا رہا ہے وہ ان کے لیے بہت ایز آف ٹریبلنگ ہو جائے گا بندے بارت ایک بہت اچھی ٹرین ہے جو کہ بھارت میں بڑی موڈی کی سرکار میں بڑی تیجی سے یہ ٹرینوں کا جال بشایا جا رہا ہے اور یہ اس دن دس ٹرینوں کا ہری جنڈی جو پردان منطری موڈی جی دیں گے جس میں ہمارے یہ یہ بلی کٹھرے سے ڈلی بھی جو ٹرین شروع ہو اور یہ بندے بارت دوسری بندے بارت ٹرین اس کو بھی ہری جنڈی دیں گے تیس کو اور یہ اس کا سٹاپیز جہاں سے جنہوں نے شروع کروایا تھا آنے والے دنوں میں کچھ ٹرینیں جو ہیں اور بھی ہم کوشش کریں گے دار صاحب جی کو کہہ کے کہ یہاں پہ کچھ ٹرینوں کا سٹاپ ہے ضروری ہے وہ ہونا چاہیے لیکن بندے بارت کا رکنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے ہمارے کٹھوہ واسنی کے لیے بہت بڑی بات ہے ہمارے فرونڈنگ ایریا اس کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ ایک بلی عبود پورو ٹرین ہے یوں کی ایک لوگوں کا سپنا ہوتا کہ ہمارے شہر سے گجری جائے تو ہمارے شہر میں تو رک رہی ہے یہ ہم اس توفے کے لیے ڈار صاحب کا تیہ دل سے ہمارے پورے شہر باسیوں سے پوری لوگ سوا کے باسیوں سے پورے جمہو کشمیر کے باسیوں کے طرف سے تیہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ مانگ مانی اور یہ کام کیا نریندر بھائی موڈی جی کی نیترت میں جو سرکار چل رہی ہے اس سرکار میں پورے پردیشوں کے اندر ایک ایک دو تو چل رہی ہے پچھلے سال ڈیٹھ سال سے لیکن جمہو کشمیر کا نمبر کچھ بلنب کے کارن جے سنگل ٹریک تھا ڈبل ٹریک ہوا آستہ آستہ چیک کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے پریاسوں سے جے جمہو کشمیر کے اندر بھی آج بندے بھارت ٹرین کا شریگنیش تیز تاریک سے ہونے جا رہا ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے ہی اپنے فیس بک پہ ٹویٹر پہ ڈالا ہے اور کٹھوا بھی ہمارا ایک سٹاپیج بنے گا اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کے ہم دنوازی تو ہے ہی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے جمہو کشمیر کے اندر جیسے بکاس کارے کرائے ہیں ابھوت ان کی سرہانہ ہم کریں گنتی کریں تو گھنانے میں مجھے لگتا ہے کہ گھنٹوں لگنے والے ہیں